انڈیا ہمیشہ سے ہی پاکستان کے خلاف زہر اگلتا رہتا ہے لیکن پاکستان کے خلاف اپنی روایتی ہٹ درمی کو برقرار رکھتے ہوئے کبھی بھارت کی جانب سے لو سی پر فائرنگ کی جاتی ہے تو کبھی بھارت آبی دشتگردی کا سہارا لیتا ہے لو سی پر سیز فائر موہدے کی خلاف ورزی کے بعد بھارت نے سن تاس موہدے کی خلاف ورزی بھی شروع کر دی ہے اور دریائے راوی پر شاہ پور کنڈی ڈیم پروجیکٹ کے رکے ہوئے کام کو دوبارہ شروع کرنے کی منظوری دے دی ہے دریائے راوی پر شاہ پور کنڈی ڈیم پروجیکٹ کے رکے ہوئے کام کو دوبارہ شروع کرنے کی منظوری گدشتہ روز بھارتی وزیراعظم نرندرہ موڈی کی زیر صدارت ہونے والے یونین کبینہ کے اجلاس میں دی گئی انڈین میڈیا کے مطابق یہ منصوبہ جون دو ہزار بائس میں مکمل ہوگا اور اس منصوبے کے لیے مرکزی حکومت پانچ سال میں چار سو پچاسی کڑوڑ روپے فراہم کرے گی متنازعہ ڈیم کی تعمیر سراسر پاکستان کا پانی روکنے کی سازش ہے واضح رہے کہ روان بر ستمبر میں بھارتی پنجاب اور مقبوضہ کشمیر کی حکومتوں نے شاپور کنڈی ڈیم پر کام دوبارہ شروع کرنے کے لیے معاہدے پر دستخط کیے تھے حال ہی میں مصول ہونے والی خبروں کے مطابق دریائے سندھ کا پانی بند کرنے کے لیے تین نئے پروجیکٹس پر کام شروع کیا گیا ہے بھارت نے ابھی درشتگردی کے لیے جن تین نئے پروجیکٹس پر کام شروع کیا ہے ان میں دو ڈیم اور ایک لنک کنال شامل ہے ایک ریپورٹ کے مطابق حکومتی اہدے داروں نے بتایا کہ شاپور کنڈی ڈیم ستلج بیاس لنک اور اچھ ڈیم بنانے کا مقصد دریائے سندھ کے پانی کو پاکستان جانے سے روگنا ہے یہ تینوں منصوبے ریاستوں کی بہمی کشیدگی کے باعث سرک فیتے کا شکار تھے تاہم اب ان پر بھی تیز رفتاری سے کام کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے